اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیز ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان دوسرے تی ٹونٹی کی حوالے سے تی ٹونٹی سیریز کی حوالے سے بات کر لیں گے جو کہ چار مینچز پر مشتمل ہے پہلا جو تی ٹونٹی تھا وہ بارش کے نظر ہوا اور دوسرا تی ٹونٹی جو گزشتہ روز ہوا پاکستان کو تیز تران سے ہار نہ پڑا پاکستان کو شکست ہوئی شکست کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سوال ایسی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اننگز کی بات کر لیتے ہیں پاکستان نے پہلے ٹاوس یہ تھا اور انگلنڈ کو بیٹنگ کے دعوت دی انگلنڈ نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو شاندار آغاز تھا اگر ان کے اوپنرز کی بات کریں تو فلسالٹ اور جوز بٹلر انہوں نے شاندار کھیلا جو فلسالٹ ہیں وہ زیادہ رنز نہیں بنا سکے لیکن جو جوز بٹلر ہیں انہوں نے چورسی رنز کھیلی جوز بٹلر نے تین شکے اور آٹھ چوکے لگائے تو ان کی اننگز میں یہ چیزیں شامل تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انگلنڈ کی اوپننگ پیر کی تو اوپننگ پیر میں فلسالٹ اور جوز بٹلر تھے جوز بٹلر نے شاندار اننگز کھیلی ہے انہوں نے چورسی رنز بنایا جو اس میں تین شکے اور آٹھ چوکے شامل تھے اور پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو پاکستان میں جو شاہین شافری دی ہیں انہوں نے تین کلاری کھاوٹ کیا جو ایماد وسیم ہیں اور ہاری سروف ہیں ان کے حصے میں دو دو بکٹی آئیں اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی اننگز کی کہ پاکستان نے کیسا کھیلا تو پاکستان کی جانب سے جب محمد رضوان اور سائے مجوب نے اننگز کا آغاز کیا تو محمد رضوان صفر پر آیا اور سائے مجوب جو ہیں وہ صرف دو رنز بنا کر چلتے بنے بابر آزم جو ہیں انہوں نے پھر فخر زمان کے ساتھ مل کر ذرا ٹیم کو سنبھالا دیا اور کچھ پارٹنشف کان کی جو فخر زمان ہیں انہوں نے پاکستان ٹیم میں سب سے زیادہ رنز بنائے 45 رنز بنائے بابر آزم ہیں انہوں نے 32 رنز بنائے فخر زمان کی اننگز میں تین شکے اور پانچ چوکے شامل تھے اب بات کرتے ہیں میڈل آرڈرز کی اماد وسیم اور افتخار احمد نے اننگز کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو قریب لانے کی کوشش کی جیتنے کے قریب لانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے اماد وسیم جو ہیں انہوں نے 22 رنز بنائے اور افتخار احمد جو ہیں انہوں نے 23 رنز بنائے اور اس طرح اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو پاکستان کو 184 رنز کا ٹارگٹ ملا تھا اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ 160 رنز پر پوری جیم آؤٹ ہو گئی اور اس طرح پاکستان کو 23 رنز سے نکا میں کیسا نکنا پڑا جو میڈیا ٹاک ہوئی اماد وسیم کی جانب سے اماد وسیم نے کہا کہ جیسے جیسے ورڈ کپ قریب آ رہا ہے ہمارا جو کمبینیشن ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ورڈ کپ شروع ہونے میں ایک ہفتہ بھی باقی نہیں رہ گیا تو آپ یہ بتائیے کہ کیسے کمبینیشن جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے آپ کیسے کمبینیشن کو آزما رہے ہیں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ دنیا کے پاورفول جو اٹیکرز ہیں ان کے ساتھ جا رہی ہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں تو کیسے کہ پاکستان ٹیم 23 رنز سے ہار گیا اور 144 رنز کا حدف جو ہے اس کو چیز نہیں کر سکا تو سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن جے ہے کہ پاکستان کو دوسرے میچ میں ناکامی ہوئی ہے اور امید ہی ہے کہ پاکستان جو ہے اگلے دونوں میچز جیت جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا چیٹ ٹونٹی ہے اس میں پاکستان کیا کرتا ہے اور پھر چچ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے